میکمہ صحت صرف مریضوں کی دیکھ بال کے لیے بنا ہے اور اس میں حقوق جو ہیں وہ صرف مریض کے ہیں باقی کسی کا کوئی حق حقوق نہیں ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو اصلی موٹیو ہے کہ ہم نے مریض کو فوکس کرنا ہے اس کی طرف ساروں کو لے کے آؤں چاہے اس میں ہمارا پیر میڈیکل سٹاف ہو چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے ہماری حکومت ہو تو جو ترجیات ہیں ان ترجیات میں ہم جو ہے وہ ٹاپ پرائیٹی مریض کو بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کچھ ڈاکٹر صاحبان وہ ہفتے میں صرف دو سے تین دن آتے ہیں لیکن حاضری ان کی پورے ہفتے کی جاری ہوتی ہے جو میں نے مطابق قانون بات کی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس مطابق قانون میں مریضوں کو کون کون سی دوائی مفت ملنی چاہیے وہ بھی لکھا ہوا ہے جو اگلی میں آپ کو خوفناک بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ تحیہ نہیں کر سکے کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے اور کتنے ٹائم کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنے ٹائم کی ڈیوٹی کو آج تک وہ ریکرگنائز اور ریالائز نہیں کر پایا کہ مجھے کتنے گھنٹے مریضوں کو دیکھنا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں فلانی مشین نہیں ہے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے حالانکہ سٹیٹ آف ڈا آٹ بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دستیاب وسائل میں اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ ترقی ہفتہ قوموں کے برابر اپنے لوگوں کو سرسلس دے سکتے ہیں اس میں جو رکاوٹ ہے وہ پھر کچھ ہماری جو مافیاز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور باقی بھی بے شمار معاملات اور مسائل ہیں تو میں نے کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجہ براہ پہنچا ہوں کہ جب تک ان ساری چیزوں کو ہم قانون کے مطابق لے کے نہیں آئیں گے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا نہیں سوچیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہو سکتا دوسرا پروجیکٹ جو میرے نزدیک بڑا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ جو اگر دیکھا جائے تو برن سنٹر نہیں ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے باقی کافی سارے کام ہم نے کر لی ہیں یونیورسٹی ہم نے بنا لی میرے پر انشاءاللہ بنے گی چونکہ اللہ تعالی نے ان کی جو ہے وہ زندگی اتنی رکھی تھی بڑی شان بڑی عزت والی موت ان کو اللہ نے نصیب کی تو ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اسی طرح کی موت ہمیں بھی نصیب ہو اسلام علیکم سب تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم چودری اس وقت ہمارے ساتھ وزیر سیت ازاد جمعہ کشمیر ڈاکٹر نصار انصر عبدالی صاحب موجود ہیں سب سے پہلے تو ڈرسا آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا جی بہت مہربانی میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سر سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ الکشن لڑا اور وزیر بن گئے سیاست میں آنے کا شوق تھا یا کسی کے کہنے کے اوپر آپ نے سیاست میں حصہ لیا جی شوق نہیں تھا جی نظریہ ضرورت کے تحت سیاست میں آیا ہوں اور مجھے خود بھی نہیں بتا لگا کہ کب میں سیاست میں پوری طرح داخل ہو گیا موروزی علات جو تھے انہوں نے مجبور کیا کہ میں سیاست میں آؤں اس بنیاد کے اوپر آؤں ابھی آپ وزیر سید ازاد ریاست جمعہ کشمیر ہیں اس حکومت میں آنے کے بعد وزیر بننے کے بعد کیا آپ نے اس طرح کے مصبت اقدمات اٹھائے ہیں جو آپ نے یہ سمجھا ہوں کہ سید کے لیے بہتری جس میں لائی جا سکتی ہے دیکھیں جی سید کے حوالے سے جو اصلاحات ہیں ان کے لیے تو ایک لمبی نشیس چاہیے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو یہ بریف کر دوں کہ الحمدللہ اس وقت ہماری جو میں تو اس کو چار مہینے کہتا ہوتا ہوں اس لئے کہ پہلے ہماری گورنمنٹ کی فارمیشن میں تین چار مہینے لگ گئے تھے درمیان میں جب ہمارا ٹرانزیشن ہوا تو دو تین مہینے وہاں بھی ہمارے ضائع ہوئے تو ورکنگ ہمارا جو ٹائم ہے وہ چار مہینے بنتا ہے اس والے ٹائم میں میں نے کوشش کیا ہے کہ صحت کا جو ہمارا شعب ہے اس میں اور اپنے الکے کے لوگوں کے والے سے یہ دو میری ترجیات تھیں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے کافی ساری ریفارمز کی ہیں اور ان ریفارمز میں میں اگر اس کو ایک جملے میں میں آپ کو دریا کو ذمہ بند کروں تو مطابق قانون ہم نے کوشش کیا ہے کہ چیزوں کو لے کے آئیں اس میں چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے ہمارا پیرامیڈکل سٹاف ہو چاہے ہماری ایڈبسٹریشن ہو تو اس میں کافی ساری چیزیں ایسی تھی جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اپنے ٹارگٹ میں سے ترٹی پرسنٹ ہم جو ہے وہ اچیف کر چکے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ ابھی بھی باقی ہے بہتری کے کنجائے شرجہ کا ہوتی ہے سچی بات آپ سے کروں گا کوئی مبالغہ آرائی کر کے میں کون تو وہ پھر ظاہر ہے فیکٹس اور فگرز میچ نہیں کریں گے صحت میں ہمارا میکمہ صحت صرف مریضوں کی دیکھبال کے لیے بنا ہے اور اس میں حقوق جو ہیں وہ صرف مریض کے ہیں باقی کسی کا کوئی حق حقوق نہیں ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو اصلی موٹیو ہے کہ ہم نے مریض کو فوکس کرنا ہے اس کی طرف ساروں کو لے کے ہوں چاہے اس میں ہمارا پیرامیڈکل سٹاف ہو چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے ہماری حکومت ہو تو جو ترجیات ہیں ان ترجیات میں ہم جو ہے وہ ٹاپ پریائٹی مریض کو بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں سار یہ بدہیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے ہسپتالوں کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہاں پر اگر مریض کو لے جاتا ہے سب سے پہلے پرچی جو دی جاتی ہے اس کی فیس وصول کی جاتی ہے اور جو ڈاکٹر ہیں جو عدویات لکھتے ہیں وہ تقریباً لوگوں کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ وہ تمام میڈیکل سٹوروں سے انہیں خریدنی پڑتی ہے اس کے اوپر آپ کو یہ اور فکر کر رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے ایک رواج جو ہے وہ میں آپ کی بات کو سلسل سے آگے گر بڑھاؤں اس سے پہلے رواج یہ ہے کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان وہ ہفتے میں صرف دو سے تین دن آتے ہیں لیکن حاضری ان کی پورے ہفتے کی جاری ہوتی ہے جو میں نے مطابق قانون بات کی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس مطابق قانون میں مریضوں کو کون کون سی دوائی مفت ملنی چاہیے وہ بھی لکھا ہوا ہے لکھا پڑا ہوا ہے ان ساری چیزوں کو جو قوانین ہم نے بنائیں بدقسمتی سے ہم ان کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکے تو میں نے جیسے آپ سے گزارش کی کہ اس طرح کی صرف ایک کا بات نہیں ہے اس طرح کی دیگر بے شمار کا باتیں ابھی موجود ہیں ہمارے میک میں میں موجود ہیں اور میں بڑے کھلے دل کے ساتھ اس ساری چیز کو تسلیم کرتا ہوں کہ ابھی بہت سارا کام کرنے کو باقی ہے لیکن وہ جو میں نے آپ سے یہ ٹام کی نا یوز کے مطابق قانون تو جو جو کسی کا حق ہے وہ حق ہم اس کی دیلیز کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اس میں میں جو پرائیٹی میں نے بنائی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا حق مریض کا ہے بعد قسمتی سے ہمارے میک میں میں ایک رواہ چل پڑا ہے کہ مریض کے آق کو کوئی نہیں دیکھتا باقی سارے لگے ہوئے ہیں مارا فلانا 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 جو ہے وہ نکالیں لیکن اس شخص کے لیے اس غریب کے لیے جس کے پاس کوئی آثرا نہیں ہے اور اس نے ڈی ایج کیوں میں جانا ہے اس کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے اڑتال کریں گے اور اس کے علاوہ جو اگلی میں آپ کو خوفناک بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ آج تک ہم یہ تحیہ نہیں کر سکے کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے اور کتنے ٹائم کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنے ٹائم کی ڈیوٹی کو آج تک وہ ریکرگنائز اور ریالائز نہیں کر پایا کہ مجھے کتنے گھنٹے مریضوں کو دیکھنا ہے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ پھر تعویلیں دینا شروع کر دیتا ہے فلانی مشین نہیں ہے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے حالانکہ بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دستیاب وسائل میں اگر ہم کام کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ ترقی ہفتہ قوموں کے برابر اپنے لوگوں کو سرسز دے سکتے ہیں اس میں جو رکاوٹ ہے وہ پھر کچھ ہماری جو مافیاز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور باقی بے بے شمار معاملات اور مسائل ہیں تو میں نے کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے براہ پہنچا ہوں کہ جب تک ان ساری چیزوں کو ہم قانون کے مطابق لے کے نہیں آئیں گے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا نہیں سوچیں گے تو مسائل کا حل نہیں ہو سکتا زندگی میں وہ علماء جس میں سب سے زیادہ آپ نے خوشی محسوس کی ہو دیکھیں جب کوئی بھی ہمارا چھوٹا بڑا ہمارا الکے کا یا ازاد کشمیر کا کوئی بندہ جب آکے مجھے کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ ریلیف ملا ہے تو وہ علماء میرے لئے خوشی کا علماء ہوتا ہے یہ اتنی کہوں گا الیکشن میں یہاں سے سابقا وزیر جو تعلیم تھے محمد مطلوب انقلابی وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے اگر وہ زندہ ہوتے تو اس وقت مقابلے کی کیا صورت آلات دیکھیں میں اس کا جواب جب دیتا ہوں تو ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سارے میرے دوست چھویں وہ سے تھوڑے خفا ہو جاتے ہیں لیکن میں سچ آپ کو بتاؤں کہ مجھے مطلوب انقلابی صاحب کی ادھم موجودگی میں الیکشن لڑنے کا اتنا مزہ نہیں آیا میرے یہ خواہش تھی کہ مطلوب انقلابی صاحب وہ مارے بھائیوں طرح تھے وہ زندہ ہوتے تو مقابلہ ہوتا تو مزہ آتا لیکن چونکہ اللہ تعالی نے ان کی جو ہے وہ زندگی اتنی رکھی تھی بڑی شان بڑی عزت والی موت ان کو اللہ نے نصیب کی تو ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اسی طرح کی موت ہمیں بھی نصیب ہو تو اب جو ہے وہ تو اس کے بعد جو مقابلہ ہمارا موجود ہے وہ اس کو میں کوئی مقابلہ نہیں سمجھتا یہ ایک صاحب سے آپ سمجھ لیں کہ سنگل ون وی ٹرافک ہے ازاد کشمیر میں آپ اس وقت صحت کے حوالے سے کوئی اس طرح کا بڑا کوئی پرجیکٹ جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں جس میں عوام کے لیے بہتری کے لیے کوئی تاکہ عوام کو خوش قبری ملیں بہت شکریہ آپ نے سوال پوچھا سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹرز تمام سپیشلسٹ تمام پیرر میڈیکل سٹاف آن سیٹ ہو جائے اور پوری کوشش کے باوجود میں سکسٹی پرسنٹ اس میں کام یا وہاں چالیس پرسنٹ ابھی بھی خلا باقی ہے اس کا ہم نے پور کرنا ہے دوسرا پروجیکٹ جو میرے نزدیک بڑا ہے میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ جو اگر دیکھا جائے تو برن سنٹر نہیں ہے اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے باقی کافی سارے کام ہم نے کر لی ہیں یونیورسٹی ہم نے بنا لی میرپور انشاءاللہ بنے گی ڈینٹر کالج میں کوٹلی کو اگنور کیا گیا تھا میڈیکل کالجز میں بھی تو وہ انشاءاللہ ڈینٹر کالج بھی ہو گیا ہمارے جو فیڈل سے کچھ کم بیش کر کے تو جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیر میڈیکل سٹاف کو جو ایک سال میں ہوئی ہیں پچھلے تیس چالیس سالہ تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اتنی ہوئی ہوں ساروں کو ہم نے جو ان کا ڈیو بنتا تھا اس سے اس کے اوپر مطابق قانون پر موٹ بھی کیا جو خواہش اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہمارے ان لوگوں کے خدمت ہے جو شاید اسلامباد پنڈی اور باقی جگہوں نہیں جا سکتے تو ہمارے سٹاف کو اس قابل بنا دیں اور ہم ان کو یہ بات سمجھا دیں کہ ہم نے ان کا علاج کرنا ہے تو اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ غیر ضروری میاری جو عدویات ہیں جو لوکل کمپنی کی ہیں اس کے اوپر آپ کو کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی روکت ہم کی جائے ڈرگز فرمولری اس کا حال ہے ڈرگز فرمولری میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ ہمیں ریاست میں کچھ عدویات چاہیں ان کو بہن کرنا ہے اور کچھ عدویات کی یا ترسیل کی اجازت دینی ہے اس سسلے میں کچھ کانونی مشکلات ہمیں موجود ہیں ان کانونی مشکلات میں چونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ کیر کمیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہیلتھ پالیسی بھی نہیں ہے ہیلتھ کیر کمیشن اور ہیلتھ پالیسی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ ڈسٹکس میں ہمارے جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کے پاس گاڑییں نہیں ہیں اور کہیں پہ ڈرگ انسپیکٹر تائینات نہیں ہیں اور جب مسائل کی بات آتی ہے تو ڈرگ کورٹ بھی نہیں ہے ڈرگ کورٹ اس عدالت کا نام ہے جس میں ہمارے یہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں یہ جو کیسز بناتے ہیں تو وہ اس کورٹ میں ٹرائل ہوتے ہیں تو اب یہ والے سارا کام جو ہے وہ کر کر آکے لے کے کہاں جائیں ان ساری چیزوں کا قیام اور ان کو صحیح سٹنڈرائز کرنا اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہیلتھ پالیسی پہ ایسی پرسنٹ کام ہو چکا ہے ہیلتھ کیر کمیشن پہ بھی تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ تقریباً ہم کلیر ہیں ڈرگ کورٹ کے والے سے بھی بات چل رہی ہے اور باقی بھی بیش مار مدوں اور معاملات میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جائجہ صاحبان اور دیگر سے مشاورت کے بعد ہمارے دونوں جو انوریبل چیفز ہیں ان سے بھی بات چیز جاری ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ریگولائز کریں اور پھر جب ہماری ڈرگز فیرمولری بن جائے گی اس کے بعد پھر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر ہم ایکشنز لینے کی پوزیشن میں ہوں گے آج کل جو مائنر لیول کے اوپر جو چیزیں ان کو ہم چیک اور ریگولائر تو ضرور کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے جب قانون سازی مکمل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ہفتے میں یہ سارا کچھرا شچھرا جو ہے یہ آپ کو ختم کر کے دوں گا عجیب الکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفت کو سنی کہ ان کا کہنا ہے کہ سالو سے جو ایک ہر ادارے کے اندر مافیا ہوتا ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم قانونی جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کر رہے ہیں اور عوام کی مریض کی سولت کے لیے ہم ایسے اقتماد اٹھا رہے ہیں جس سے ان کو فائدہ آصل ہو